بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھ رہے ہیں آپ ویلاغو منٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مزبان ساتھ زاہد ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین میرا آپ سے ایک سوال ہے اور یہ سوال خاص طور پر لاہور کے رہنے والوں سے ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ شہر لاہور میں کتنی تاریخی مساجد کا نام جانتے ہیں زیادہ در لوگوں کا جواب ہوگا باشاہی مسجد، مسجد وزیر خان اور تیسی مسجد کا زیادہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ اسی شہر لاہور میں باشاہی مسجد کے بالکل اقب میں اس کی بغل میں ایک اور مسجد بھی موجود ہے جو کہ نہ صرف باشاہی مسجد سے زیادہ پرانی ہے بلکہ اس کی تاریخی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے تو یہ یقیناً آپ کے لیے تجسس کا باعث ہوگا اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی قسم کی ایک مسجد کی سیر کروائیں گے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اور ہمارے ساتھ لیے گا بیگم شاہی مسجد جسے مسجد مریم زمانی بیگم بھی کہا جاتا ہے اندرون شہر لاہور میں قرآن مستی گیٹ جسے اکبری گیٹ بھی کہتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ تائر شاپس کی مارکٹ کے اندر واقع ہے تجاوزات کے باعث بیشتر لاہوریے بھی اس شہکار سے نواقف ہیں یہ مسجد مغل شہنشاہ جانگیر کے دور میں اس کی والدہ بیگم مریم زمانی کے عزاز میں سولہ سو گیارہ سے سولہ سو چودہ تک کے درمیان بنائی گئی یہ وہی مریم زمانی بیگم ہے جو کہ ایک ہندو خاتون تھی اور جنہیں تاریخ میں مہارانی جودہ بائی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے ان پر ہندوستان میں بہت ساری فلمیں بن چکی ہیں جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر ریتک روشن اور ایشویلیہ رائے کی دو ہزار آٹھ کی فلم جودہ اکبر ہے چلیے اب اس مسجد کے اندر چلتے ہیں یہ ہے اس مسجد کا داخلی دروازہ پھر سامنے یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے سہن کے دائیں جانب مسجد ہے جبکہ بائیں جانب کچھ کپریں بھی موجود ہیں بیچ و بیچ وضو کا ایک بہت بڑا طلاب بھی ہے یہ ہے مسجد کا مرکزی حصہ جس کا کئی صدیان گزر جانے کے باوجود خوبصورتی میں کوئی ثانی نہیں اپنے خوبصورت آرکیٹیکٹ کے باعث یہ بلڈنگ دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں مختلع کر دیتی ہے کئی صدیان گزر گئیں لیکن اس کا بیشتر آرٹورک ابھی تک موجود ہے ایک منظر جس نے مجھے کافی مایوس کیا وہ یہ تھا لوگ اس مقدس مقام کے اندر نماز کی چٹائیوں پر نہ صرف سو رہے تھے بلکہ اپنے کپڑے بھی سکھا رہے تھے مسجد کے کچھ حصوں کی حالت کافی خستہ حال ہے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کے اس گھر کی مرمت کا کام شروع ہو چکا ہے جولائی دوہزار سولہ میں وال سٹی آتھورٹی نے اعلان کیا تھا کہ دکانوں کو ختم کر دیا جائے گا اور مسجد کو بھی محفوظ اور بحال کیا جائے گا خالصہ راج میں یہ مسجد سکھ ہیرو بھائی منی سنگھ جی کے باعث مشہور تھی جنہیں دیلی گیٹ کے قریب ہی سزا موت دی گئی تھی مسجد کے کچھ حصے کو رنجید سنگھ کے دور میں گن پاورڈر فیکٹری میں تبدیل کر دیا گیا اور اسی باعث یہ مسجد بارود خانے والی مسجد کے نام سے بھی جانی جاتی تھی اٹھارہ سو پچاس میں جا کر یہ مسجد لاہور کی مسلمانوں کو واپس کر دی گئی